بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں پروفیشنل اسٹرولجر نئی مرمان صدیقی یہ ویک آپ کا کیسا رہے گا 29 مائی سے لے کے 4 جون 2023 تک کی یہ ویڈیو ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کامنڈ لازمی کریں تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ بتائی ہو سکے اس مارس سے لے کے 20 اپریل تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زوڈک سائن ایریز ہے ایریز والوں کے ذائچے کے 5 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے اور ان کے ذائچے کے 3 ہاؤس میں سورج کا ہونا آپ لوگوں کے بگڑے وے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریلیشن کے معاملات میں بھی یہ ویک بہتر رہے گا خاص طور پر غیر شادی شدہ فی میل کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ بہتری ہے رشتے شادی کے حوالے سے اس لیے کہ آپ کا جو حاکم ستارہ ہے ذائچے کے 5 ہاؤس میں اس وقت مضبوط حالت میں ہے اور ویسے بھی فل مون آپ کے ذائچے کے 9 ہاؤس میں ہونا ہے قسمت آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے مالی معاملات میں بھی یہ ویک بہتر رہے گا اگر آپ بائی برت ویک ایریز نہیں ہیں تو اس ویک کے اندر زیادہ تر معاملات آپ کے سولو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس ویک کے اندر کمردر اقرب ہے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ یکم جون سے لے کے 3 جون تک خاص طور پر پارٹنرشپ اور لائی پارٹنر کے مالی معاملات میں اتیاد بڑھتے ہیں اگر آپ کہیں پیسہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یکم جون سے لے کے 3 جون تک آپ کہیں پیسہ انویسٹ نہ کریں تو آپ لوگوں کے لئے بہتر رہے گا 21 سپریل سے لے کے 21 مئی تک جن کی ڈیٹو برتھ ہیں ان کا زورک سائن ٹارس ہے ٹارس والوں کے ذائچہ کے 3 ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے لیکن ذائچہ کے 1 ہاؤس میں 3 سٹارز ہونے کی وجہ سے اب معاملات زندگی کے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی یہ خاص وجہ یہ بھی ہے کہ مرکری کا ذائچہ کے 1 ہاؤس میں ہونا یہ آپ کے ذائچہ کے 5 ہاؤس کا اور 2 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے اور اس وقت یہ ڈریکٹ ہے اس ویک کے اندر آپ کے ذائچے میں ذائچہ کے 11 ہاؤس کے ساتھ اور ذائچہ کے 5 ہاؤس کے ساتھ ایک اچھی نظر یہ بنا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کی زندگی کے اندر بہتری بھی لے کے آئے گا مالی طور پر فائدہ بھی ملتا وہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں لئے بہتر رہے گا خاص طور پر اس ویک کے اندر سہرو تفریق کا موقع بھی ملتا بنظر آئے گا البتہ اس ویک کے اندر آپ کو مالی معاملات میں ذرا خرچ کرتے ہوئے تھوڑی بہت اتیاد بڑھنی پڑے گی بیسے تو سورج آپ کے ذائچہ کے 2 ہاؤس میں کمزور حالت میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہ چاہیے جو بائے برت ویک ڈورس ہیں ان کو اس ویک کے اندر مالی معاملات میں ذرا اتیاد بڑھتے ہیں کمردر اقرب ذائچہ کے 7 ہاؤس میں ہیں جو کہ یکم جون سے لے کے 3 جون تک ہوگا تو لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات یہ تین دن ذرا اتیاد بڑھتے ہیں اگر آپ بائے برت ویک ڈورس ہیں لیکن میں یہاں پر مجبوری صورتحال آپ کی بتاتوں سٹارز کی آپ کے ذائچہ میں بہتر ہے اس لئے کہ آپ کا جو حاکم ستارہ ذائچہ کے 3 ہاؤس میں ہیں اور یہ آپ کے ریلیشن کے معاملات میں بھی بہتری لے کے آ رہا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسا کام ہوتا وہ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آنے والے چند ہفتے آپ کے لئے بہتر رہیں گے 22 مہی سے لے کے 21 جون تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زوڈک سائن جیمنیز ہے جیمنیز والوں کے ذائچہ کے 1 ہاؤس میں سورج ہے سورج جب بھی ذائچہ کے 1 ہاؤس میں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی ذائچہ کو ایک بہتر حالت میں ہوتا ہے اگر آپ بھائی برت ویک ذائچہ کے مالک نہیں ہیں تو سورج کی جو سائچہ کے 1 ہاؤس میں پوزیشن ہے وہ آپ کے لئے بہتر رہے گی ایک تو فل مون بھی جو سائچہ کے 7 ہاؤس میں ہونا ہے جس کی وجہ سے ریلیشن کے معاملات میں بھی جہاں بہتری آئے گی وہاں پر آپ لوگ اس ویک کے اندر اپنے لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں جذباتی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے میں یہاں پر ایک چیز کلیے کر دوں ذائچہ کے 3 ہاؤس میں مریق ہونے کی وجہ سے جو بائی برت ویک جیمنیز ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے ملنے ملانے والے لوگوں سے تھوڑی سی باتوں کی وجہ سے گرمی سردی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے جو بائی برت ویک جیمنیز ہیں البتہ وینس کی پوزیشن آپ لوگوں کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہونا آپ کے مالی معاملات میں ضرور بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر آپ کو اپنی صحت کا خاص کیا لکھنا ہوگا یکم جون سے لے کے تھرڈ جون تک اپنی صحت کے معاملات میں اتیاد برتیے گا بائیس جون سے لے کے تئیس جلائی تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا آزارڈک سائن کینسیرین ہے کینسیرین والوں کے ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں وینس ہے وینس اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں مارس کا ہونا آپ لوگوں کے لئے بہتری ہے لیکن ایک چیز کا آپ کو خاص کیا رکھنا ہوگا اس ویک کے اندر جو کمردر اقرب ہے وہ آپ کے ذائچے کے فائیو ہاؤس میں ہونا ہے یکم جون سے لے کے تھرڈ جون تک آپ کو اپنے ہر ذاتی معاملات میں اتیاد برتینا ہے آپ کے ذائچے کے ٹویلو ہاؤس میں سورج کا ہونا آپ دشمنوں پر غالب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سورج آپ کے ذائچے کے فورت ہاؤس کو اور ایٹ ہاؤس کو مضبوط نظر سے دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے گھریلوں معاملات میں بھی بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ذائچے کا جو فورت ہاؤس کا حاکم ستارہ وینس وہ ذائچے کے فسٹ ہاؤس میں ہیں یہی ذائچے کے آپ کے الیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے تو آپ کو اس ویک کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کی امید پوری ہوتی بھی نظر آئے گی گھریلوں معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آئے گی اور اس ویک کے اندر اگر آپ کوئی پراپرٹی کے معاملات میں انگیج ہیں اور پراپرٹی کسی نہ کسی وجہ سے ڈلے ہو رہی تھی اور نہیں لے پا رہے تھے تو اس ویک کے اندر آپ کے پراپرٹی کے معاملات کافی حد تک سولف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چوبیس جلائی سے لے کے تئیس اگست تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن لیو ہے لیو گلوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں مارس ہے یہ ذائچے کے فورت ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے ذائچے کے نائند ہاؤس کا حاکم ستارہ اگر آپ بائے برت ویک لیو نہیں اور اپنے گھسے پر کنٹرول کرنے والے ہیں جلد بازی میں کوئی کام نہیں کرنے والے تو آپ کے لئے یہ ویک بہت زیادہ بہتر رہے گا آپ جلد بازی میں کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہوئے بلکل سوچ سمجھ کے سٹیپنی اٹھاتے اور افرا تفریق کے عالم میں رہتے ہیں تو اس ویک کے اندر پھر آپ کو بہت زیادہ اتیاد برتنی پڑے گی لیو والوں کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں مارس آپ کے لئے زائچے کے فسٹ ہاؤس میں پوزیٹیو ہے لیکن ان لوگوں کے لئے نیگٹیو ہے جن کے زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر پدائشی زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ سٹرن ہے یا زائچے کے فسٹ ہاؤس کے اندر مارس ہے پدائشی زائچے کے فسٹ ہاؤس میں ان لوگوں کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی یا ان کے اوپوزٹ مارس اور سوٹرن ہے پدائشی ذائچے میں تو ان کو اپنے ہر معاملے میں اتیاد برتنی پڑے گی لیکن جو مارس کا ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہی ہے اگر آپ بائے برت ویک لیو نہیں تو کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر قانونی معاملات میں بہتری آتی ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک کے اندر اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو آپ کی فیکٹری کے اندر کام کے حوالے سے کافی بہتری آتی ہوئے نظر آ رہی ہے فل مون سائچے کے فائیو ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے اولاد کے معاملات میں جذباتی پن دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے البتہ جو لیو لف کے معاملات میں الجے میں ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ اس ویک کے اندر ذرا معاملات سوچ سمجھ کے آگے بڑھائیں اس لیے کہ اگلے ویک کے اندر جب وینس آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا تو وہ ٹائم آپ کے لیے لف رومینس کی معاملات میں بہتر ہوگا چوبیس اگست سے لے کے تئیس ستمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن ورگو ہے ورگو اللہ کے ذائچے کے نائند ہاؤس میں ان کا حاکم سارا مرکری ہے یہی پر جوپیٹر ہے اور یہی پر یورنس ہے اگر بائے برت ویک ورگو نہیں اس ویک کے اندر آپ کے کافی معاملات میں بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے کوئی نہ کوئی امید اور خواہش پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور کام کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہتر ہی رہے گا لیکن اس ویک کے اندر جو ریلیشن کے معاملات ہیں اس میں آپ کو اتیاد برتنی پڑے گی اس ویک کے اندر اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ یا یکم جھون سے پہلے یا پھر تین جھون کے بعد کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کمردر اقرب ہے کمردر اقرب کا ٹائم نکل نہیں دیں گے تو معاملات بہتر رہیں گے جہاں پر مالی معاملات کا سوال ہے مالی طور پر یہ ویک آپ کا بہتر ہی رہے گا اس ویک کے اندر صرف اور صرف مارس کا ذائچ ہے کہ ٹولف ہاؤس میں ہونا تو وہ ورگو جو لوگ لا پرواہ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھائیں کس بھی معاملے میں لا پرواہی نہ کریں ورنہ یہ نہ ہو جہے کہ تھوڑی سی لا پرواہی کی وجہ سے آپ کا بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے جو بائے برت ویک ورگو ہیں یہ ویک آپ کے روحانی معاملات میں بھی بہتر رہے گا اور وہ لوگ جو لوگ جج ہیں وکیل ہیں اور ٹیچر ہیں ان کے لیے بھی یہ ویک بہتر رہے گا لیکن یکم جون سے لے کے ٹھٹھ جون تک آپ کو بھی اتیاد برتنی پڑے گی چوبیس ستمبر سے لے کے تئیس اکٹوبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زوڈک سائن لبرا ہے لبرا والوں کے زائشے کے ٹینتھ ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ وینس ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ویک تو بہتر رہے گا لیکن اس ویک کے اندر زائشے کے سیکنڈ ہاؤس میں کمردر اقرب ہونا اور اس ویک کے اندر آپ کے زائشے کے ایٹ ہاؤس میں یہ تری سٹار ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنے معاملات میں سو سمجھ کے سٹیپ لینے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مون جب آپ کے زائشے کے فرسٹ ہاؤس میں یکم جون کو آئے گا تو یہ اپوزٹ آپ کے زائشے کے ایٹ ہاؤس کو دیکھے گا آپ کو اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا اور جو بھی چیز ہے وہ سو سمجھ کے آپ کو تیع کرنی ہوگی خاص طور پر لکھنے پڑھنے کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ اتیاد برتنی ہوگی لبرا والوں کو اس لیے کہ اگر آپ نے ڈیل کرتے ہوئے ذرا متاتر اتیاد برتی تو پھر آپ لوگوں کے جو آنے والے چند مہینے ہیں وہ بہت زیادہ بہتر گزریں گے اس ویک کی وجہ سے میں یہاں پر لبرا والوں کو ایک بات کہوں گا خاص طور پر فیمل لبرا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں اور رشتے کی تلاش میں آپ کی اوور ایج ہو گئی ہیں تو یہ ویک آپ کے لیے بہتر ہے اس لیے کہ آپ کے زائشے کے سیمنت ہاؤس کا حاکم سارا زائشے کے الیونت ہاؤس میں ہیں تو آپ لوگوں کو ضرور کوشش کرنے چاہئے سے شادی کے حوالے سے آپ لوگوں کے معاملات کافی حد تک آپ کے حق میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اپنی صحت کا خاص کیا رکھیے گا چوبیس اکٹوبر سے لے کے بائیس نومبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زوڈک سائنس سکورپیو ہے سکورپیو الوں کا جو یہ ویک ہے آپ کے زائشے کے ٹین تھا اس میں آپ کا حاکم سارا مارس ہے اور یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں مریق جو ہے وہ آپ کے زائشے کے ٹین تھا ہاؤس میں کوئی برا نہیں پڑا ہوا آپ لوگوں کے لئے بہتر ہی ہے صرف اور صرف اس ویک کی اندر جو کمردر اقرب ہونا ہے زائشے کے فرسٹ ہاؤس میں جو مون نے آنا ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانے ہوں گے خاص طور پر یکم جون سے لے کے تھرڈ جون تک میں یہاں پر سکورپیو والوں کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یکم جون سے لے کے تھرڈ جون تک اپنے معاملات میں اتیاد برتی چاہے کوئی بھی معاملہ ہو آپ کی ذات سے وہ معاملہ ہو آپ کو اتیاد برتنی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی تین جون گزرنے کے بعد آپ کے معاملات بہت زیادہ ایک بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے اور جو کئی مہینوں سے آپ مالی معاملات میں پریشان تھے یا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ آپ کو سول ہوتا وہ نظر آئے گا اس ویک کی اندر جو گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویس سیکٹر میں کام کرتے ہیں جہاں ان کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے وہیں پر ان کو اپنے کام کرنے کے معاملات میں متعات رہنا ہوگا اتیاد برتنی ہوگی سیٹرن جو زائچے کے آپ کے فائیو ہاؤس میں جو لوگ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے اگر اولاد کے معاملات میں آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنا صدقہ نکالیں آپ کمردر اقرب کے اندر گندم کا صدقہ نکال دیں دھائی کلو گندم کا صدقہ نکال دیں آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر ہوتے بھی نظر آئیں گے اور زندگی کے اندر ایک سکون محسوس کریں گے تئیس نومبر سے لے کے بائیس دسمبر تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائنس سیجیٹیریس ہے سیجیٹیریس والوں کے زائشے کے سکس ہاؤس میں ان کا حاکم ستارہ جوپٹر ہے یہیں پہ مرکری ہے اور یہیں پہ یارنس ہے ویسے تو آپ کے زائشے کے سیونت ہاؤس میں سورج کا ہونا آپ کے کئی معاملات میں سٹیبلٹی کئی مہینوں سے اپنے کام کی وجہ سے یا اپنے کسی نہ کسی وجہ سے ذینی پریشر میں ہوں گے اب یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہتری لے کے آرہا آپ کے معاملات میں سٹیبلٹی لے کے آرہا اس کی یہ خاص وجہ ہے کہ زائشے کے فائیو ہاؤس کا حاکم ستارہ زائشے کے نائند ہاؤس میں ہے تو قسمت آپ کا ساتھ دیتی بھی نظر آرہی ہے لیکن اس ویک کے اندر جو کمردر اقرب ہے کم جون سے لے کے تین جون تک کمردر اقرب ہوتا ہے جو کہ آپ کے زائشے کے ٹوالف آؤوس میں ہر منت ہوتا ہے جب بھی یہ آپ کے زائشے کے ٹوالف آؤوس میں کمردر اقرب ہوتا ہے تو کئی لوگ آپ کی لیک پولنگ کے لیے لگے رہتے ہیں وہ آپ کے معاملات میں خرابی کرنے کے لیے آپ کچھ ناکچھ کرتے رہتے ہیں لیکن میں یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ اس ویک کے اندر آپ کو صرف اپنی صحت کا خاص کیا رکھنا اس لیے کہ آپ کا جو حاکم سارا زائشے کے سکس آؤوس میں ہے حلبتہ وہ سکس آؤوس میں بہتر تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے جو بائے برت ویک سیجیٹیریس ہیں ان کو ذرا اتیات برتنی ہے سورج کا زائشے کے سیمنت آؤوس میں ہونا یہ آپ کے معاملات میں سٹیبلیٹی لے کے آئے گا آپ کے ذہنی پریشر کو کم کرے گا لوگوں سے تعلقات بہال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے کہ فل مون بھی زائشے کے فرسٹ آؤوس میں ہونا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت ابرتی برسے لے کے بیس جنوری کے درمیان میں جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارک سائن کیپریکون ہے کیپریکون والوں کے زائشے کے ٹھرڈ آؤوس میں ان کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے لیکن وینس کا زائشے کے سیونت آؤوس میں ہونا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر خوشیاں تیوی نظر آ رہی ہیں اور خاص طور پر وہ کیپریکون جو غیر شادی شدہ ہیں عشق اور محبت کے معاملات میں بھی یہ ویک بہتر رہے گا اس ویک کے اندر پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لئے یہ ویک بہتر رہے گا لیکن اس ویک کے اندر اگر آپ شادی شدہ ہیں آگے سے اولاد ہے تو اولاد سیکھنا چاہتے ہیں یہ ویک ہونر کی حوالے سے آپ کے لئے بہتر رہے گا آپ کوشش کر دیکھیں آپ لوگوں کو ضرور کامیابی ملے گی اس ویک کے اندر آپ کے ریلیشن بہال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور خاص طور پر اگر آپ مہل ہیں تو فی میل سے آپ کے کانٹیکٹ زیادہ بنتے وے نظر آئیں گے مالی حوالے سے بھی اس ویک کے اندر بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے 21 جنوری سے لے 19 فیبری تک جن کی ڈیٹو برت ہے ان کا زارڈک سائن اکویریس ہے اکویریس والوں کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں اس وقت پلوٹو ویسٹن حساب سے یہ زیرو ڈگری کے پر چل رہا اور اس وقت یہ رجت کی حالت میں ہے لیکن جو بائی برت ویک اکویریس ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیند کا مسئلہ چل رہا ہوگا یا کچھ نہ کچھ وہ ذہنی پریشر میں ہوں گے یا کسی نہ کسی بات کی وجہ سے یہ الجے ہو ہوں گے میں ویسے ایک چیز کے لیے کر دوں نہ ان کو مالی معاملات میں کوئی اتنی پرابلم آ رہی ہے مالی معاملات اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ذائچہ کے سیمنت ہاؤس میں مارس کا ہونا ویسے تو ذائچہ کے سیمنت ہاؤس میں آپ لوگوں کے لیے مارس کوئی اتنا بھرا تو نہیں ہوتا لیکن یہ ذائچہ کے سیمنت ہاؤس میں ہے اگر یہ آپ کے پیدائش ہی ذائچہ کے فرسٹ ہاؤس میں سن کے ساتھ مقابل ہے اس وقت تو آپ کو لائی پارٹنر اور پارٹنرشپ کے معاملات میں اتیاد بڑھتنی پڑے گی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے کسی کی کوئی گرنٹی نہ دیں کسی کی کام میں نہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے سورج کی پزیشن نو ڈاؤٹ آپ کے لیے بہتر ہے شکر محبت کے معاملات ہوں یا آپ سٹاک ہاؤس میں یوپٹر یورنس اور مرکری ہے لیکن یہاں پر ایک چیز کا خاص کیا رکھئے گا ابھی بھی آپ کے فورت ہاؤس میں راہ ہو ہے جس نے جولائی میں نکل لیا تو جولائی تک جو گھرلو معاملات میں ہیں وہ پھر بھی آپ کو جو برد ویک اکویرئیس ہیں ان کو سو سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا انیس فیبری سے لے بیس مارچ تک جن کی ڈیٹ و برد ہے ان کا زارڈک سائن پائیسیز ہے پائیسیز والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن ہے یہی پر نیپچون ہے آپ کے ذائچے کے تھرڈ ہاؤس میں جوپٹر اور مرکری اور یورنس کا ہونا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے ویسے تو آپ کی زندگی کے اندر آپ بہتر ٹائم آپ لوگوں کے لئے شروع ہو گیا اگر آپ برد نہیں ہیں تو دیکھیں گے اس لئے کہ سارس ستی میں آپ لوگ گزر رہے ہیں لیکن آپ کے ذائچے کے الیونت ہاؤس کا حاکم ستارہ سیٹرن ہے جو کہ ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہیں تو آپ کو دیر پا پلاننگ کرنی ہے لانگ ٹائم آپ پلاننگ کریں گے تو آپ لوگوں کے لئے یہ ویک بہتر رہے گا اور اگلے آنے والے کئی ویک آپ لوگوں کے لئے بہتر رہیں گے ریلیشن آپ کے بحال ہوتے وے نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی تھوڑی بہت کسی نہ کسی وجہ سے گڑھ بڑھ رہے گی تو آپ کو گڑھ بڑھ دور کرنے کے لئے کمردر اقرب کے اندر ایک تو صدقہ نکالیں اس لئے کہ آپ کے نائنت ہاؤوس آپ کو ذرا اتیاد برتنی پڑے گی اگر آپ بی برت ویک پائیسیز ہیں تو اس ویک کے اندر اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیور سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں تو جہاں آپ کے بہتری آتی بھی نظر آ رہی ہے وہ سوچ سمجھ سٹیپ اٹھانا ہوگا اس کی سالوں سے رکاو ہے وہ کام ایک دم ہوتا وہ نظر آئے گا اس ویک کے اندر پائیسیز والوں کو اپنی سیت کا خاص خیال لکھنا ہے ویسے تو مارس ذائچے کے سکس ہاؤس کے اندر چودہ ڈگری تک پوزیٹیو ہوتا ہے جب یہ چودہ ڈگری سے اوپر جائے میں آپ لوگوں کے بہتری بھی آتی بھی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو لوگ سالوں سال سے پریشان ہیں اور ان کے کام نہیں ہو پارے ان کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ اپنا پدائشی ذائچہ بنوائیں اور اپنی ریمیڈی کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے معاملات میں بھی بہتری آ جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کامنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ